السلام علیکم و رحمہ اللہ و برکہتہو آج آپ کے ساتھ جس نیوز کو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق ایک ایسی خبر سے ہے جو میں آپ کے ساتھ واتس ایپ گرورپ پر ایک آڈیو کی صورت میں شیئر کر چکا ہوں it is sort of kind of a little difficult decision for me اور آپ لوگوں کے لیے بھی بڑا تکلیف تھے ہوگا تھوڑا سا maybe I don't know it is about خداحافظ to social media kind of an initiative لیکن مکمل طور پر نہیں کیونکہ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو آپ کی نیجی زندگی سے جڑے ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے just coming to this conclusion over here کہ I will be handing over all the social media dealing over to some other people کیونکہ میرے لئے ذرا manage کرنا مشکل ہو رہا ہے تو میں جیسے آپ لوگ نراض ہو جاتے ہیں ہم سلام کر رہے ہیں آپ نے سلام کا جواب نہیں تھے بھئی not necessarily I will be looking at each and every comment that comes میں ہر comment تو نہیں پڑھتا چینل پر جوابتا ہے لیکن لوگ نراض ہو جاتے ہیں کیونکہ I've been personally involved in commenting people تو بریلے بڑک difficult ہو رہا تھا I mean it's just like with full time job اور پھر میرے hours ایسے ہوتے ہیں I mean I'm busy 6-7 in the morning سے رات 10-11 بجے تک مجھے rap up کرتے ہوئے ہو جاتا ہے I mean it's been very tough the last few weeks have been very very difficult for me اور اس کے بعد you know you take mental health آپ کی بہت افیکٹ ہوتی ہے I mean ایک طرف آپ وہ مانیج کر رہے ہیں پھر آپ کی فیملی ہوتی ہے پھر آپ کی زمیداریاں ہوتی ہیں پھر دوسرے کام ہوتے ہیں پھر چینل پہ everyone want to personalize attention just it's just not working out for me I mean like I don't want to وہ کہتا ہے آپ کی ذات کا بھی آپ پر حک ہوتا ہے تو medically بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ you know I mean it's it's difficult medically it's difficult emotionally it's difficult میں نے روحانی طور پر بھی اس کی طرف تو مجھے روحانی علماء سے بھی اس کا یہی ملائے کہ تخلیہ in a sense you know distance yourself from masses distance yourself from people علم دیتے رو لیکن it's I mean I don't know how to put it in words کہ انسان کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے زندگی میں ایسے دور آتے ہیں کہ اس کا لوگوں سے distance کر لینا اس کی روحانیت کے لیے اچھا ہوتا ہے اور کبھی ایسے دور آتے ہیں کہ لوگوں میں جانا اس کی روحانیت کے لیے اچھا ہوتا ہے I think medically بھی اور روحانی طور پر بھی I'm at a phase where I have to step back and give somebody else this thing کہ وہ manage کریں تو I will not be receiving any messages I will not gonna be personally personally زاتی طور پر میں میسیجز دیکھوں گا نہ پڑھوں گا نہ جوابتوں گا so basically channel I'm basically giving over the channel over to those people who would who will be managing them managing the channels the social media presence اور مجھ سے وہ ویڈیوز مانگیں گے تو پھر میں ویڈیوز ریکارڈ کر کے انہیں دیتا رہوں گا اور پھر وہ اس کو اپلوڈ کرتے رہیں گے یا whatever is the situation لیکن I just wanted to make it clear میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھنے چاہتا ہوں کہ وہ جو پہلے ہمارا ایک ونن ون کر کے معاملہ چل رہا تھا وہ اب نہیں چلے گا ایک ویڈیوز most probably النان gonna be coming back for that it's just like I will I will still be sharing videos I mean وہ لوگ آپ کے سوالات اکھتے کر کے مجھ تک پہنچا دیں and then I will just look into it and I will try to respond to the questions not you know probably in videos and stuff like that somewhere you have to look for the answers to the questions somewhere in the videos اور دوسری میں رہی آپ لوگوں سے گزارش ہے جو ٹیم میں نے ابھی انہوں نے جو سوالات میرے پاس اکٹھے کر کے بھیجے ہیں میں کہا کہ یار یہ سوالات کی جوابات تو میں پچھلے کئی سال سے دے رہا ہوں why don't they check the playlist کیونکہ it's not it's it's یہ کہ میرے لیے وڈیفکلٹ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز میں بتا چکا ہوں اور پھر میں دوبارہ بتاؤں آپ لوگ تھوڑی سرچ کر لیں کہ اگر جنت سے متعلق سوال ہے تو جنت کی playlist چیک کر لیں جہانم سے متعلق سوال ہے تو جہانم کی playlist چیک کر لیں 200 پلس playlists ہیں چینل پر آپ سرچ کر لیں تو اگر جیسا میں نے آپ لوگوں سے بھی تھوڑی در پہلے بھی ارس کیا تھا کہ پہلے کھنے دو گھنٹے میں نے دو گھنٹے پہلے وقت دس بارہ گھنٹے کام کر رہے ہیں I mean it's just becomes very very hassles I've been on top of that you know I mean لوگوں کے messages پڑھنا ہے ایک کو پھر جواب دینا اور پھر videos کی اوپر research اور بہت زیادہ extensive کام so that's why I'm just saying اللہ حافظ to all of you but it's not like I'm not going to be posting I'll inshallah continue to post videos but ہمارا اور آپ کا interaction جو ہے وہ ایتنا پرسولیلیز نہیں رہے گا because it's just not possible for me I mean just I hope you understand کہ merely it's just not feasible and possible to continue it لیکن یہ کہ it's just I mean I hope you understand that's it's difficult for me as well but considering the circumstances I mean I'm making that decision because I have to make that decision anyway جڑے رہیے گا چینل سے آپ کو علم انشاءاللہ ملتا رہے گا اپنا خیال رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی